خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے اور عمران خان کو رازی کیا جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک چلا جائے اس حوالے سے گشرا بی بی کے حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں کہ جی وہ شاید کوئی مذاقراتی عمل کیا حصہ ہے میں صرف چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ لوگ جو عمران خان کو سسٹم سے باہر رکھنا چاہتے ہیں وہ شدید مشکلات میں ہیں وہ آگے کھوانا پیچھے کھائی والا معاملہ ہے الیکشن کرواتے ہیں اس میں بیلٹ پیپر میں بلے کا نشان ہو تو پھر خطرہ یہ ہے کہ بلہ اس قدر دھلائی کرے گا کہ پھر کوئی کہتے ہیں کہ رے خدا کا نام اچھا اب جو بلے کا نشان نہ ہو تو پھر الیکشن اگر بلے کا نشان کے بغیر ہوئے تو پھر پولنگ سٹیشن پر بندے کہاں سے آئیں گے پھر سوچتے ہیں کہ اچھا کیا کریں عمران خان کو بیرون ملک بجوا دیتے ہیں اچھا یہ پلان بنتا ہے پہلے تو عمران خان ہی نہیں مانتا اگر عمران خان مان جائے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ باہر چلا جائے گا یہ تو جا کے باہر کالجز میں مختلف جو بڑے بڑے جلسے کرے گا بیرون ملک پاکستانیوں کو یوٹلائز کرے گا اور ایک نئی تحریک جو ہے وہ بہاں باہر بیٹھ کے شروع ہو جائے گا اور یہاں ایک چلک دیکھنے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں عمران خان کی تو جب وہ بیرون ملک چلا گیا وہ تو روزانہ لائب آ جائے کرے گا اور پھر وہ خدا کی مار کے بندہ پوچھے کچھ تو بڑی مشکل کے اندر ہیں تو اب یہ صورتحال ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی رستہ جو ہے وہ سجائی نہیں دے رہا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف کا اقتدار ویسے تو گیا ہی نہیں انہی کے پاس ہے لیکن چلیں اقتدار اگر وہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو ملے تو میاں نواز شریف کو بھی اس بات پر امادہ کریں کہ وہ پبلک کی بھی تو کوئی سوچ لے پبلک کے حوالے سے بھی تو کوئی بات کر لے ان کے انٹرسٹ کی بھی تو کوئی غور و فکر کر لے سید کارڈ یہ بند کر رہے ہیں بلکہ کر چکے ہیں آلموسٹ دس بندے اگر اپنا سید کارڈ چیک کریں تو ان میں سے ایک یا دو کا ایکٹیو آتا ہے باقی سب کی مایوسی ہوتی ہے تو اسی طرح میں صرف یہ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اسلام علی نواز اور اپنی سرمشمنٹ کے لوگوں کو کہ عوام آپ سے ناراض ہے کیوں ناراض ہے اگر آپ یہ نہیں سوچتے تو کم سے کم اتنا تو سوچنے کے ان کو راضی کیسے کرنا ہے بجوہات بڑی سمپلز ہی ہیں لوگ اپنے لیے ریلیف چاہتے ہیں ان کو ریلیف دیں شاید عوام آپ کی طرف جو ہے وہ مولڈ ہو جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ کرنے کا کسی کا ارادہ ہے ابھی یہ ڈان نیوز کی آج خبر تھی کہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان کا تو کس قسم کا ساتھ ہوگا ٹران ام لے ہوں گے امریکن فورسز آئے گی کیا ہوگا مطلب ایبسلوٹلی ناٹ کا جو ہمارا ایک مطلب اس وقت کے وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ پر مجھے یاد ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ ہم سے اڈے نہیں مانگیں گے لیکن اگر مانگیں گے تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ ایبسلوٹلی ناٹ تو کیا ایبسلوٹلی ناٹ ایبسلوٹلی یس میں بدلنے والا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے مطالق مطلب لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبات ہیں خارجہ پالیسی کو اگر دیکھ لیں تو وہاں پر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں چین کی طرف جانے کے بجائے ہمارا روح شاید امریکنز کی طرف ہے دشمن ہمارا بھارت ہے آنکھیں ہم افغانستان کو دکھا رہے ہیں تو مطلب یہ بدلتی ہوئی پالیسی عوام کو ایک تو خاجی امور پر جب وہ دیکھتے ہیں وہاں پر مایوسی ہوتی ہے لیکن جب گھر میں آتے ہیں گھر کے اخراجات کو دیکھتے ہیں وہاں پر تو مایوسی چھوڑ وہاں پر تو ایک رنج کا عالم ہے کہ بچوں کی خواہشات پوری نہیں ہو پا رہی تو اس قدر انتشار اور اس قدر خلفشار کی صورتحال میں صرف اپنی وعدے اپنی زد یا اپنی انہا کی خاطر ایک ایسے شخص کو اقتدار سوپنا جس کے دل میں عوام کا درد نہیں ہے اور عوام کے دل میں جس کے لیے محبت نہیں ہے شادرہ کا جو جلسہ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا جو بعد میں کارنر میٹنگ بن گیا اور میں دیکھ رہا تھا ٹویٹ اس کا صدیق جان کا وہ تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ سانہا شادرہ تو سانہا سے کم نہیں ہے ان کے لیے ساری صورتیں اللہ آپ صاحب کے سامنے ہے کبھی ون ٹو فائیو دینے کی بات ہوتی ہے کبھی کہتے ہیں پانچ ہزار کا ٹارگٹ ہے آج جو نسلم لیگ نواز کی سائرہ افزل تارڑ ہے وہ بھی یہ بتا رہی تھی کہ پانچ ہزار فی ایم پی ای کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ وہ بندے لے کر جائے پانچ ہزار ہر ایم پی ای لے کے جا سکے تو پھر تو الیکشن سے بھاگنے کی کوئی صورتحال بنتی نہیں تھی تو اب یہ حالات ہیں کہ آگے کواں ہے پیچھے کھائی ہے عمران خان ہے کہ جو ڈیل کرنے کو نہیں آرہا اور اگر اس کو بیسے باہر بھیج دیں تو باہر بھیجنے کے اپنے جو اس کے اثرات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں تو ریاست ایسے لگتا ہے جیسے چکڑ چکی ہے مجھے بچپن میں خواب آیا کرتے تھے اکثر کے یوں محسوس ہوتا تھا خواب کے اندر کہ ہم بھاگ رہے ہیں لیکن جب بھاگنے کی کوشش کرتے تھے تو بڑی جستجو کے باوجود بھی بھاگا نہیں جاتا تھا یہی صورتحال مجھے لگتا ہے میری ریاست کی بھی ہے کہ یہ بھی شاید آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن اس ریاست کا سٹریڈنگ جن کے پاس ہے وہ ریورس گیئر پہ ہی اقتفاق کیے بیٹھے ہیں اللہ جانے یہ ریورس گیئر کب فارورڈ گیئر میں تبدیل ہوتا ہے اور یہ ملک ترقی کرتا ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا آتا ہے اب تک ہی لیے اتنا ہی جزاکہ اللہ